دیش کے پدان منتری آپ نے دوہزار چودہ میں کہا تھا کہ ایک روپیہ ایک ڈالر کے برابر ہو جائے گا بھارت کے پدان منتری نے کہا تھا کہ ایک روپیہ ایک ڈالر کے برابر ہو جائے گا دیش کے پدان منتری آٹھ سال میں آج ڈالر ایٹی ون روپیز کے برابر ہو گیا ایک ڈالر ایٹی ون روپیز کے برابر ہو گیا دیش کے پدان منتری کو بتانا پڑے گا کہ پانچ سال میں پچیس فیصد روپیہ گر چکا ہے پچیس فیصد روپیہ گر چکا ہے اور آپ کو یہ جان کر تکلیف ہوگی کہ ریزر بینک آف انڈیا نے ڈالر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک سال میں سو بلین ڈالر انہوں نے خرچا کی سو بلین ڈالر خرچا کرنے کے بعد بھی آج ڈالر ایٹی ون روپیز پر ہو چکا ہے اور ان خریب میں سو روپیہ ہو جائے گا دیش کے ایکانومی بربادی کے دہانے پر چلے گئی وہ میوچل فنڈ جو بیس ہزار کور روپیہ مہانہ میوچل فنڈ ہوتا تھا آج وہ صرف چھ ہزار کور مہینے میں ہو گیا وہ جو سٹاک مارکٹ تو ماشاءاللہ پٹ رہا ہے ایف آئی آئیس جو چالیس بلین ڈالر کے تھے یہ بیج کر پورے لوگ چلے گئے دیش کے پدا منتری سے آپ پوچھیں گے دیش کے پدا منتری دالر ایٹی ون ہو گیا تو بھاشپا والے بولیں گے کیا پدا منتری نے مغلوں کو ختم نہیں کر دیا جب پوچھیں گے نوکری نہیں ہے تو بی جے پی والے بولیں گے نہیں اس کا ذمہ دار اورنگ زیب ہے موڈی کہاں ہے آنے نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری ہو چکا ہے نوجوان کو روزگار نہیں ملتا مگر بھاک پا والے صرف ہندو مسلم ٹینچن کی بات کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جی ایس ٹی کے نام پر کاروبار کھپ ہو چکا ہے ایکسپورٹس نہیں ہو رہے ایکسپورٹس بلکل نہیں ہو رہے ایکسپورٹس کم سے کم ہوتے جا رہے اس کا ذمہ دار بی جے پی کی غلط ایکنامک پالیسیز جس کی وجہ سے آج دیش کو بھگتنا پڑ رہا ہے پورانی شوہر چار منار کی تامن میں النظام فرنیچر جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میریس سٹ ویتلماری اور میٹریس جس میں ہوں گے دس آئیٹمز جس کی قیمت ہے انتیس ہزار نو سو ننانوے روپے اس کے علاوہ پندرہ آئیٹمز میریس سٹ سنتیس ہزار نو سو ننانوے روپے وہی بیس آئیٹمز والے میریس سٹ کی قیمت ہے چونسٹ ہزار نو سو ننانوے روپے تو دیر نہ کریں جلد ہی تشریف لیں النظام فرنیچر سیہ دلی جبودرہ آلیاباد روپے روپ اسمیلہ ٹورز اور ٹرائیویرز ہیدراباد کانٹیک نمبر 8686 171786 اور 8686 121786